بسم اللہ الرحمن الرحیم اسلام علیکم کیسے ہیں آپ سب بیلکم بیک ٹو مائی چائنل کوک لائک سٹار آج ہم کرسپی نمک پارے کی ریسپی دے رہے ہیں چلے آئیں شروع کرتے ہیں ایک کپ میدہ میدے کو میں چھان لوں گی اور آدھا ٹی سپون اجوائن ایک ٹی سپون نمک دو ٹی سپون آئل اور نیم گرم پانی چاہیے پہلے آئل اور میدے کو اچھے سے مکس کر لیں گے اور پھر جتنا ضرورت ہو تھوڑا تھوڑا کر کے پانی ڈالنا ہے جتنا ضرورت ہو اتنا اور اس کی ایک سخت ڈو بنا لینے ہے بس تھوڑا تھوڑا پانی ڈالنا ہے ایک دم سے پانی نہیں ڈالنا بننا وہ ڈو پتلی ہو جائے گی اچھے سے گون دینا ہے اور اس کی ایک سخت ڈو بنا لینے ہے یہ ایسے بن جائے ہم دس منٹ کے لئے کور کر کے رکھ دیں گے ادھر میں نے پین میں آئل ڈال کے رکھ دیا ہے جب تک آئل گرم ہوگا تب تک ہم روٹی کو بیل لیں گے اس کو تھوڑا سا میدہ ڈسٹ کر کے روٹی کی طرح بیل لیں گے یہ ریکٹینگل شیب میں بیلیں یہ وقت اتنی تھکنس چاہیے ہمیں بہت زیادہ باریک نہیں بہت زیادہ موٹی ہو اگر پیزا کٹ رہے تو اس کے ساتھ اس کے وہ گاٹ لیں سٹریپس تو میں چھوڑی کے ساتھ گاٹنے لگے بات تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ کٹتے جائیں اگر وہ چھوڑی کو میدہ چپ کے تو اس کے ساتھ وہ خوشک میدہ اس کو پہلے لگا سکتے ہیں پھر وہ چھوڑی کی چپ کے گی نہیں اس کے ساتھ بس ایسے ہی تھوڑے تھوڑے فاصلے پہ لگاتے جائیں میں یہاں پہ درمیانے سائز پہ کٹنے لگیں ہوں بہت زیادہ بڑے نمک پہ رہی نہیں ہیں تو بس ایسے ہی لگاتے جائیں گے اسی شوری کے ساتھ اس سے ہم نے کٹے ہیں تو اسی کے ساتھ ہی ہم اسے کٹھا کر لیں گے ہلکہ ہلکہ اوپر میدہ ڈسٹ کریں گے تاکہ ایک دوسرے کے ساتھ نہ چپکیں تو یہ دیکھیں کتنی آسانی سے کٹھے ہوتے جا رہے ہیں تو ادھر میرا آئل گرم ہو گیا ہے تو اب میں یہ سارے اس میں ڈال دوں گی میڈیم آج پہ ہم نے اسے فرائی کر لینا ہے چار سے پانچ منٹ لگیں گے اسے فرائی کرنے میں فوری طور پر چمچ ناہ لائیں بس یہ ہے کہ ایک دو منٹ کے بعد پھر چمچ جس میں جلا دیں گے تو دوسری طرف میں دوسرا بے ایتیار کر لوں گی یہ گولڈن براؤن ہو جائیں گے تو ہم اسے نکال لیں گے یہ دیکھیں کتنا اچھا سا پیارا سا کلر آنے لگ گیا ہے اس کا یہ میں نے دوسرا بیچ بھی تر تیار کر دیا ہے یہ خانے میں بہت مزدار لگتے ہیں شام کی چائے میں مہمانوں کے آگے رکھے جا سکتے ہیں شام کی چائے میں کھائے جا سکتے ہیں تو یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے دوسرا بیچ بھی تیار ہو گیا ہے اگر آپ لوگوں نے ہمارا چائنل سب سکرائب نہیں کیا تو پلیز کر لیں اسے لائک اور شیئر بھی کریں اور بیل آئیکن کو پیس کرنا مت بھول لیں کھائی ظکتا documentary جس میں نے کھائی ظکتا ہے تو اب میرا یہ دوسرا بیچ بھی تیار ہو گیا تو میں اب اسے بھی نکال لوں گی یہ دیکھیں ماشاءاللہ سے کتنا خوبصورت ان کا کلر آیا اور یہ دیکھنے میں بھی خستہ اور کرسپی ہیں پھر ملیں گے انشاءاللہ ایک نئی ریسپی کے ساتھ ہمیں اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے ہم آپ کو اپنی دعاوں میں یاد رکھیں گے تو اللہ حافظ موسیقی